دوستو بھلے ہی دنیا کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لے زمین سے آسمان تک کا سفر کیوں نہ ہی تیک کر لے جب قدرت یعنی کی نیچر اپنا جلوہ دکھاتی ہے تو ہم سب کو آشترے میں ڈال ہی دیتی ہے ہماری دنیا بہت سائے رازوں سے بھری ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے سامنے کچھ ایسے جیب جنتیوں بھی آ جاتے ہیں جسے دیکھ سبی کے دماغ میں کھلبلی مج جاتی ہے تو آج ہم کچھ ایسے ہی جیب جنتیوں کے بارے میں بات کریں گے جس کو دیکھ کر سبی کے ہوش اٹنا تو ایک لازمی بات تھی تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں آج سے کچھ سمیں پہلے انڈونیشیا میں ایک البینو بیبی شارک ملی تھی لیکن شاید وہ آپ کو زیادہ بڑی بات نہ لگے لیکن اس بیبی شارک کی ایک ہی آنکھ تھی یہ بیبی شارک ایک بڑی شارک کے پیٹ سے نکالی گئی تھی جو گلتی سے مچھلی پکڑنے والے جال میں فز گئی وہاں موجود لوگوں کے مطابق دس اکتوبر دوہزار بیس میں ایک مچوارے نے ایک اڈلٹ البینو بیبی شارک کو پکڑ لیا جس کے پیٹ میں سے یہ انوکی ایک آنکھ والی البینو بیبی شارک نکلی آپ نے ایک سے بڑھ کر ایک جانور دیکھے ہوں لیکن وہ شاید ایک سر کے ساتھ ہی ہوں مگر آپ کو چار آنکھوں اور دو مو والے جیب کو دکھایا جائے تو شاید آپ حیران رہ جاؤ دوستو دراصل ایک مادہ سور نے نو بچوں کو جرم دیا جس میں سے سارے بچے نارمل تھے لیکن ایک بچہ الگ تھا اس کے ایک بچے کی چار آنکھیں اور دو مو تھے بچہ دوسرے بچوں کی طرح ہی چار ٹانگوں اور ایک پونچ والا تھا دوستو یہ بڑی ہی حیران کر دینے والی گھٹنا تھی کیونکہ اس سے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا گیا تھا گوٹ ویٹ ایٹ لگز شاید ہی کسی نے بکری نہ دیکھی ہو لیکن آٹھ پیرو بالی بکری بھی شاید ہی کسی نے دیکھی ہو دوستو دوہزہ سترہ میں ہمارے دیش کے چھتیس گھڑ کے رائپور میں ایک چمتکار ہوا جب ایک بکری نے آٹھ پیرو والے بچے کو جنم دیا اس بچے کو دیکھنے لوگ دور دوسرے آ رہے تھے اور جو بھی آ رہا تھا اس کا دماغ چکرا گیا دوستو اس بچے کے آٹھ پیر تھے جو کی کسی چمتکار سے کم نہیں تھا اوکاپی سب سے پہلے آپ اس اوکاپی نام کے جانور پر اپنی ایک نظر ڈالیے جسے دیکھنے پر کافی سارے لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ فوٹو شاپڈ ہے لیکن یہ جانور کوئی فوٹو شاپڈ نہیں ہے اور کانگو میں پایا جاتا ہے جو سامنے سے کسی جراف جیسا لگتا ہے اور پیچھے سے کسی جیورا جیسا دیکھتا ہے لیکن دوستو یہ کوئی ہائی بریڈ نہیں ہے بلکہ جراف پرجاتی کا ہی ہے زیادہ ہنٹنگ کے کارن آج یہ پرجاتی بلکل لپت ہونے کی قدار پر آکھڑی ہے ریڈ لپٹ بیٹ فش اب اس مچلی کے بارے میں میں دوستو آپ کو کیا ہی بتاؤں آپ خود ہی ساف ساف دیکھ سکتے ہو کی کیسے اس مچلی کا موٹ ٹھیک ویسے لگ رہا ہے جیسے کسی ہیروائن کا پلاسٹک سرجری کے بعد لگتا ہے اور اپنے ان ہوٹوں کی وجہ سے یہ مچلی دنیا کے کچھ یونیک پیچرز میں سے ایک ہے اس کے یہ ہوٹس کو ایک ایسا لک دیتے ہیں جیسے کہ یہ بلکل سیلفی ریڈی ہے دوستو اس کا یہ سیلفی والا موہ ہمیشہ اسی پرکار رہتا ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی